السلام علیکم کراچی کے ماہی گیروں کے جال میں نایاب گوڑا مچھلی فرز گئی مچھلی کی لمبائی دس سے بارہ فٹ ہے ماہی گیروں نے نایاب گوڑا مچھلی کو سمندر میں چھوڑ دیا کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے ماہی گیروں نے گوڑا مچھلی پکڑ لی ابراہیم ہیدری کے ماہی گیروں کو پہلی بار اتنی بڑی گوڑا مچھلی ملی تھی تیکنیکی مشیر ڈبلو ڈبلو ایف معظم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں گوڑا مچھلی کا گوشت زیادہ رغبت سے نہیں کھایا جاتا ماہی گیروں نے نایاب گوڑا مچھلی کو سمندر میں واپس چھوڑ دیا شکار کرنے والے ماہی گیر محمد صدیق گڑانی اور اس کی ٹین نے جب جال سمندر میں لگایا تو اچانک نایاب مچھلی فز گئی نایاب مچھلی جس کا نام گوڑا مچھلی ہے یہ بالکل گوڑے کی طرح دکھتی ہے ابراہیم ہیدری کے ماہی گیروں نے کہا کہ مچھلی کو دوبارہ زندہ سمندر میں پھیک دیا کیونکہ یہ مچھلی نایاب ہے اور اس کو بیچنا ناممکن ہے معظم خان کا کہنا ہے کہ گوڑا مچھلی کی نسل مادومیت سے دوچار نہیں یہ پاکستانی سمندروں میں وافر مقدار میں ملتی ہے